تو افتاری میں آج میں آپ کے لیے کالے چننے سے بننے والی چارٹ کی ایسی ریسپی لے کر رہی ہوں جو کہ مزدار ہونے کے ساتھ ساتھ تیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ بزاروں میں ملنے والی کالے چننے چارٹ کی ریسپی جو کہ عمومن سب بھی کو بہت پسند ہوتی ہے گھر پر بنانا سکھاؤں گی تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنی مزدار سی کالے چننوں کی چارٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تب سے پہلے میں لے ہوں گی ایک ٹیبل سپون سرک میچ پاوڈر ون ٹیبل سپون اس میں اٹھ کروں گی زیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون اس میں اٹھ کروں گی خوشک نیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون اس میں اٹھ کروں گی کالا نمک اب اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی یہ سارے مسائلہ ہم نے پانی میں مکس کر کے پریز کر رکھ رہے ہیں نہیں تو یہ پھر کچھ رہ رہیں گے جب ہم اس کو پکائیں گے چنوں کی اندر ہم نے اس کا مسائلہ بنانا ہے اور مسائلہ بہت ہی میتنی تیار ہوگا جب ہم اس کو پانی مکس کر کے رکھیں گے ایک کڑھائی لے لیتے ہیں جس کے اندر میں اٹھ کروں گی ایک سے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ہرکا اس کو گرم کرلوں گی اور اس کو پھر گرم کرنے کے بعد میں اس کے اندر اٹھ کروں گی ون ٹیبل سپون زیرہ زیرہ کو بھی بلکل لو فلیم پر ہم ایک سے دو منٹ کے لیے سوتے کر لیں گے تاکہ زیرہ کا جو فلیور ہوتا ہے وہ آئل کے اندر اچھے سے آ جائے اور زیرہ کو ہم نے بلکل ہی لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وہ مسالہ اٹھ کر لینا ہے جب ہم نے پانی کے اندر مکس کر کے رکھا تھا تاکہ جب کچھے مسالے یعنی کی کچھے جو نمک بچ اگر ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی اس سے ریپ کی ریسپی پرفیکٹ نہیں بنے گی پانی کے اندر اٹھ کر کے بنائیں گے تو مسالے بہت ہی اچھی سے مسالوں کے بنائی ہوگی اور اس کے بعد ہم نے اس میں یاد کر دینا ہے چنیں چنوں کو میں نے رات پوری بھی گھوکے رکھا تھا اس کے بعد صبح میں میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور ہم نے اس کو بہت ہی اچھے سے بوائل کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں اور اگر تھوڑے سی بھی کچھے رہ گئے تو آپ کی جو ریسپی ہے وہ خراب ہو جائے گی بلکل بھی کسی کچھے نہیں رہ گئے اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لینا ہے ہاتھوں سے اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہ اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں یا پھر نہیں اس کو اس کے اندر مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد مسالوں کے اندر اس کے اچھے سے بھونائی کرنی ہے یہ چینجر کی ریسپی ایسی ہے کہ جب اس کو پکا کر بنائیں گے تو بہت ہی پرفیکٹی کوک ہوتی ہے اور دیکھیں اسی طرح سے ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا فلیور مسالوں کے اندر اچھے سے اپزوب ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر اٹھ کرنا ہے املی کا پلپ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا املی کا پلپ اٹھ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر پانچ سے سات منٹ کے بعد دیکھیں پانی جو ہوگا وہ سارا ہی ڈرائی ہو گیا جو املی کا پلپ ہم نے اس کے اندر اٹھ کیا تھا اور دوسرا مسالوں والا پانی وہ سارا ڈرائی ہو گیا اور جو مسالہ تھا اچھے دیکھے سے چنے کے اندر اس کا فلیور آ چکا ہے اب میں اس کے اندر اٹھ کروں گی تھوڑی سے مسل کر کسوری میتھی کسوری میتھی کے بعد اس میں اٹھ کروں گی میں ایک چھوٹکی اچوائن بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے یہ اٹھ کرنے کے بعد اس کے اندر میں اٹھ کروں گی چارٹ مسالہ جو کہ ہم چارٹ اس کے بغیر بلکل ناممکن ہے دھوری ہے جب تک ہم اس میں چارٹ مسالہ اٹھ نہیں کریں گے مسالہ اٹھ کرنے کے بعد اس کو میکس کر لیں گے فلیم کو ہم نے نیچے سے کر لینا ہے بند اور اس کو کر لینا ہے تھنڈا اس کے بعد جو ہم نے ویجیٹیبلز کے اندر اٹھ کرنی ہے وہ اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کچھ ویجیٹیبلز کی کٹنگ کی ہے بلکل بریق نہیں کیا بلکہ ہم نے ان کو کیوب کی شیپ میں تھوڑا موٹا موٹا رفلی چوب کیا ہے تاکہ ان کی لک جو ہے وہ پیاری سی آئے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگیں اس کو ساری ویجیٹیبلز کو ہم نے جو ہم نے چنے جو ہیں بنا کے رکھیں اپنے مسالہ مسالہ کے اندر اس کے اندر اٹھ کر لینا ہے ساری ویجیٹیبلز نے بھی آپ کو پسان دو یہاں پر میں نے لیے سبزیوں کو بہت زیادہ بھرتانی بنانا ہے ان کو رفلی تھوڑا موٹا موٹا کٹنا ہے تاکہ ان کی لک بہت پیاری ہے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو فلیور ہوگا مسالوں کا وہ ویجیٹیبلز کے اندر بھی اچھے سی آجائے لیکن اب ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے کیونکہ اس سے جو سبزیاں ہوں گے وہ پانی چھوڑ رہیں گے ہمارے چارچ ہوگی وہ خراب ہو جائے گی اس طرح سے ہماری چارٹ کی فائنلوک ہے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کی جو سرونگ ہم آپ کو دکھا لیتی ہوں جب آپ اس کو سرونگ کریں گے یقین کریں اس کی خوشبو اتنی پیاری آئے گی کہ دیکھنے والا آپ سے پوچھ لگا کہ آپ نے ایسا کیا بنیا ہے جس کی خوشبو پوری گھر میں پھیلی ہوئی ہے اور میں مان تو آپ سے اس کی ریسپ پر پوچھ کر رہیں گے اوپر ہم اس کے لیمون چھوڑ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی کھٹا مٹا سا مزیدار لگتا ہے تو جی ہماری جو ریسپی ہے چنہ چارٹ کی بلکل رڈی ہے ریسپی پر ساندھائی اللہ رو پکا ان کو ضرور سبسکرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں چنہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ